چور کیا بات ہے کیا بات ہے بہت عالی بہت پیارے خواتین وزرات خسنا منائے میں خوش آمدید آج آپ دیکھ رہے ہیں محول منائے ہوئے ہم نے یہ کوئی عام دن نہیں ہے آج جو ہمارے گیسٹ ہیں دو مختلف شوپوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک گیسٹ پاکستان کے ایک مشہور سنگر جو میندیوں میں شادیوں میں جنگوں میں کرکٹ میچ میں ہمیشہ ہمارے کام آئے ہمارے غم حلقے کیے جو دوسرے ہیں وہ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں آج بہت عرصے بعد نہیں ہے موجود کوئی خاتون اپنی تعلیوں میں خوش آمدید کہیے گا جواد احمد اور علی زریون جواد بھائی ویلکم ٹو حسنا منائے علی شاہد محمود کے نام سے آپ پیدا ہوئے پیدا تو آپ بغیر نام کے ہوئے پیدا ہوتی شاہد محمود ہو گئے پھر علی زریون ہو گئے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے وہاں سے یہ فارسی میں ہے اس کے دو تلفظ ہیں زریون زے سے اور زال سے زریون چاہیے اور مطلب کیا رکھتا ہے یہ لفظ جو زریون زال سے ہے اس کا مطلب ہے سورج مکھی اور جو نام تلفظ املا میں کرتا ہوں زے سے اس کا مطلب ہے سنہرا سنہرا گولڈن علی گولڈن کے نام سے اگر آپ مشہور ہوں کبھی موٹر سائیکل چلاتا ہے موٹر سائیکل سلطان گولڈن کے بعد جواد بھائی آپ کا ابھی جو وہ چلنا ہے موٹو چلنا ہے میرے جیسے ملل کلاس یہ کہاں جائیں جب یہ الیکشن امیر غریبوں کا ہے تو ہم کیا کریں ملل کلاس کے لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے ہار جاؤ گے فورم ہم کہہ رہے ہیں کہ امیروں کے سامنے آکے غریب لوگ الیکشن لڑیں اب غریب تو ہر وہ انسان ہے سارے ان سے پوچھیں کہ آپ کی آرڈینس میں سب لوگ اپنے آپ کو غریب نہیں کہیں گے لیکن ان میں سے ایک بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ کروڑ روپیہ لگے گا تو یہ غریب ہے نا اس لحاظ سے بہت صحیح بات کیا آپ نے تو عام لوگ جو ہیں وہ غریب ہی کہلاتے ہیں وہ اپنے آپ کو جمردی سمجھتے رہے ہیں ان کی پارٹی کوئی نہیں ہے کوئی پارٹی نہیں ہے جو ان کو ریپیزنٹ کرتی ہو اس لیے ان کا یہ حال ہے کیونکہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کے درد کا کوئی احساس نہیں ہے علی ہم آج ساتھ بیٹھیں علی بائیس سال ہو گئے شاعری کرتے ہوئے مشہور آپ ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ بائیس سال سے مشہور ہیں ریسنٹلی مشہور ہوئے ہیں تو پہلے کیا پلیٹ فارمز کم تھے ویڈیو بنانے کے ذرائع کم تھے یا مشاعرے کم تھے کیا تھا کہ مشہور پہلے سے نہیں ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا اس میں بہت عمل دخل ہے چیک ہے کیونکہ شیر تمہیں اس وقت بھی کہہ رہا تھا اور مشاعرے میں بہت شروع سے پڑھ رہا ہوں اور ظاہری بات ہے جب آپ شروع آغاز کرتے ہیں تو اس میں اس طرح سے آپ کو مقبولیت نہیں ملتی یہ ایک پورا سفر ہوتا ہے اور اس سفر کے بعد کوئی لمحہ آتا ہے جس میں اللہ کی عطا پر ہو جاتی ہے تو یو آر تینک فل ٹو سوشل میڈیا اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا بے کل ہے اچھا آپ تو مسئلہ ٹک ٹک کے قومی شاعر بھی ہیں ٹک ٹاک پر جس بغیر وزن کی شاعری آپ کی استعمال کی جاتی ہے اور کوئی شاعر اتنا وہ بغیر وزن کی کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں میں یہ کہہ رہو آپ کی شاعری تو وزن میں ہوتی وہ ٹک ٹاک سے جب گزارتے ہیں ارے یار ایک دوست ہے پتہ نہیں وہ کون ہے اچھا خاصہ فیمس ہے ٹک ٹاک پر میری یہ گزل ہے کہ پاگل کیسے ہو جاتے ہیں دو چار شعر عطا ہو جائیں پاگل کیسے ہو جاتے ہیں دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں خوابوں کا دھندہ کرتی ہو کتنے پیسے ہو جاتے ہیں دنیا سا ہونا مشکل ہے دنیا سا ہونا مشکل ہے بے شک تیرے جیسے ہو جاتے ہیں میرے کام خدا کرتا ہے تیرے ویسے ہو جاتے ہیں شکریہ کسی آپ نے پروفیشنل خاتون کے بارے میں شعر کہایا اس نے جو ہے وہ اس پروفیشنل کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ سے جب اکنا تو وہ اس نے کیا کیا اس نوجوان نے اس نے کہا کہ نہیں علی زریو نے لکھا ہے غلط میں کروں گا صحیح صحیح کر کے بتاؤں اس نے کہا کہ پاگل کیسے ہو جاتے ہیں کوئی مسرا نہیں ہے لوگ پاگل کیسے ہو جاتے ہیں اس نے لوگ ایڈ کر دیا وہ مسرا بہر سے خارج ہو گیا مزر سے خارج ہو گیا آگے چل کے اس نے کہا کہ جو مسرا تھا کہ دنیا سا ہونا مشکل اس نے کہا نہیں دنیا سا ہونا بہت مشکل ہے تو اس کو تھوڑا سا دھیان کر لیں کہ شیئر ٹھیک پڑے باقی مرضی ہے ان کے آجا جواد بھائی 2018 میں آپ نے الیکشن لڑا ما شاء اللہ تین بڑی پارٹیوں انخلاف ریزلٹس میرے سامنے میں ذرا لوگوں کو بتا دوں اینے 131 ما شاء اللہ 362 ووٹ اینے 132 408 ووٹ جس میں شہباز شریف کے اگینست ہے آپ خان صاحب کے اگینست آپ نے 362 لیے بڑی بات ہے ویسے یہ اینے 246 بلاول کے اگینست آپ نے 447 ووٹ لیے اور ٹوٹل 1217 ووٹ آپ نے لیے پارٹی نے لیے 2702 ایک محتاط انداز کے مطابق کراچی کے 3000 رکشوں پر آپ کا بینر لگا ہوا ہے تب بھی ٹوٹل ووٹوں کی تعداد 2702 تھی 300 رکشوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالے کیا وجہ ہے اس کی جواد بھائی اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے الیکشن لڑا تھا نا جی تو پارٹی بنانے کے فوراں بات لڑا تھا جی بلکل ایک دو مہینے ہوئے تھے کوئی رکشے پر کیمپین نہیں تھی اس وقت کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ پارٹی بھی بنی ہے اسی لیے میں نے ایک نیوز کرنے کے لیے میں نے ان لوگوں سے الیکشن لڑا جو بڑی بڑی سرمایہ دار امیر پارٹیوں کے سربراہ تھے ایسا ہی ہے عمران خان شباز شریف اور بلال برزداری یہ بتانے کے لیے اتنی محنت بھی کرنی پڑے گی اور مجھے پتا ہوگا میں جیتنے کے لیے لڑ بھی نہیں رہا تو آئندہ آنے والے وقت میں عام لوگ اسی پلیٹ فارم سے جو بڑے بڑے نام بنے ہوئے ہیں جو امیر لوگ ہیں ان کے خلاف لڑ سکیں گے اس کے بعد میں نے اپنی پارٹی میں اعلان کر دیا تھا کہ اب میں الیکشن نہیں لڑوں گا تو اب میں تاہیاد الیکشن نہیں لڑوں گا کیونکہ میں عام آدمی جن کو میں الیکشن لڑوانا جاتا ہوں میں ان میں سے اس لیے نکل گیا ہوں کہ میں بھوک کی لکیر سے نیچے شاید نہیں جا سکتا مجھے تو ایسی کوئی کھانا بھوک لگے گی تو کوئی دے دے گا گھر سے ویسے کھانا دے دے گا پرابلم جن کی ہے الیکشن میں انہوں نے لڑنا ہے پارٹی میں انہوں نے بنانی ہے بہت بڑی سوچ تو اس لیے ان لوگوں کے سامنے الیکشن لڑنا صرف سمبولک تھا اگر میں نے جیتنے کے لیے لڑنا ہوتا تو میں کیمپین ایک ہی حلقے میں کرتا عام سا آدمی اس کے اقلاب لڑتا جو عام لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ پوری ایک اچھی بھرپور قسم کی ایفرٹ کرتا جواد بھائی یہ بات آپ نے بہت اچھی اور بہت تفصیل سے اچھی بتائی ہمیں ایک چیز جو میرے دماغ میں اٹکی بھی ہے اچھا جو آپ نے کہا ہے نا کہ میں الیکشن خود نہیں لڑوں گا لوگوں کو لڑاؤں گا عام آدمی کو پلیٹ فارم پروائیڈ کروں گا کراچی میں بھی ایک ایسا لیڈر اٹھا تھا ہاتھ سے تیس بتیس تیس سال پہلے جس نے کبھی الیکشن نہیں لڑا یا تو لوگوں کو الیکشن لڑوایا یا جرنلی لڑوا دیا اور اب وہ لندن بھی چلے گئے تو کیا جواد احمد تو ویسے نہیں ہو جائیں گے کہ ٹیلی فونیں خطاب کر رہے ہیں لندن سے بیٹھے ہوئے ہلو لمبا اچھا پتہ کہ میں اس پارٹی کی کچھ حد تک اس لیے عزت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے عام لوگوں کو کرنے کی کوشش کی موبیلائیز عام لوگوں کو گندہ کیا لیکن لیکن پتہ کہ ان کا پروبلم جو تھا انہوں نے کہا مہاجر قومی موومنٹ جی ہاں مہاجر سیارت زیر عبدالعہ جس طرح کے مہاجر کی وہ بات کر رہے تھے وہ کراچی اور حیدر آباد میں تھے ایسا ہی ہے پورے باکستان میں نہیں تھے ایک دو لاور میں ہیں انہوں نے اس کو خود ہی اپنے آپ کو بلوک کر دیا میرے خیال میں اگر وہ متحدہ کے حساب سے کام کرتے پہلے نام رکھ لیتے ہیں متحدہ تو شاید ان کا درخت جو ہے اس کی شاکھیں زیادہ ہوتی درخت بڑا بہت برابر بات کیا آپ نے برابر پارٹی والی ایک دب ایک گیم چھوٹا سا آپ دونوں سے کھیلنا چاہتا ہوں گیم کا نام ہے یا یا نہ عربی والا ہے نہ انگلش والا یہ اردو والا یا ہے اس کا مطلب ہے اور انگلش میں اور کہیں گے دو آپشنز دوں گا اس میں سے آپ نے کوئی ایک سیلیکٹ کرنا ہے اور جواد بھائی آپ تو آؤٹسپوکن آدمی ہیں آپ بھی شاعر آدمی ہیں لگی لپٹی نہ رکھئے گا دونوں ہی بہت اچھے ہیں دونوں ہی سنے رہے ہیں ایسے نہیں صحیح ہے علی گولڈن بھائی اب میں آپ کو انگلش میں علی گولڈن علی بھائی پہلا سوال آپ سے جان ایلیا یا مرزا غالب غالب جواد بھائی آپ سے ہے فریہ پرویز یا حدیقہ کیانی فریہ پرویز نظم یا غزل غزل یہ تو خیر ایکسپیکٹڈ تجواد بھائی مہندی یا تم جیتو یا ہارو تم جیتو یا ہارو سنگ خیر بھائی ہم سب کا فیوئیٹ سانگ ہے اور کہنا چاہوں گا تم جیتو یا ہارو نے جتنی سپورٹ کرکٹ ٹیم کو اس گانے نہیں کیے ورنہ ہم تو پتلے جلا دیتے ٹی وی مار دیتے بس یہ تھا جب جواد لگاؤ جواد بھائی کو لگاؤ تو سکونہ بھائی جیتو یا ہارو علی بھائی رات کی خاموشی یا دوپیر کی خاموشی رات کی خاموشی جواد بھائی آخری شاہ محمود قریشی یا بلاول بھٹو بلاول بھٹو بلاول بھٹو یا عمران خان عمران خان عمران خان یا بانی ایم کیو ایم عمران خان عمران خان یا پنڈی بوئے عمران خان جب اتنا پسند ہے تو جھگڑا کس بات گئے آپ مجھے آپ مجھے سوال ایسا پوچھ رہے ہیں ہم میں نے سچی بولنا ہے نا یہ نچی بات وہ ایک مطلب پاپویل لیڈر ہے وہ ایک لہتا بات ہے ہم ان سے نظریاتی خلاف کرتے ہیں لیکن ان کی حقیقت سے تو نہیں بہت چی بات جاتا ہے یہ جو مچورٹی ہے نا سیاست میں یہ کمی ہے اس کی آپ کے سامنے ہماری جسارت کہ ہم نے ایک اور سنگری بلا رکھا ہے مطلب تب اتنا ڈبل کیا ہے کام کو تو آپ کی بھرپور تالیوں میں ایک ایسا شخص بلانے جا رہا ہوں جو اگر پولٹیکل پارٹی بنائے تو کبھی کارکن نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا اپنا نام قائد ہے آپ کی بھرپور تالیوں میں قائد احمد کیسے قائد میاں قائد آج کیا تنقیدی جملے لے کر آئے ہو تم آج جو ہے وہ بجلی نہیں ہے بجلی نہیں یہاں بھی جنریٹر چل رہا ہے بجلی نہیں ہے بجلی نہیں اور میرے اندر بہت ہے بھری ہے میرے انگ 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 جو مجھے چھولے گا وہ جل جائے گا پھر اس سے آپ سے گٹ جلا لوں اور آپ کو تو پتا ہوگا کہ ایک چیز مارکٹ سے شاٹ ہوتی ہے تو وہ مہنگی ہو جاتی ہے جو کہ شاٹ نہیں ہوتی شاٹ ہوتی ہے شاٹ ہوتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے اب مہنگی بھی ہو رہی ہے تو بھائی ٹھیک ہے بیس روپ اپر دے دیں گے لیکن مل نہیں دو تو صحیح دو تو صحیح تو بجلی پہ چند غزلیا غزلیا اشار جو ہیں وہ عرض کرنے لگا مہنگی ہی صحیح بل ہی بڑھانے کے لیے آ مہنگی ہی صحیح آ پھر اسے میرا فیوز اڑانے کے لیے آ مہنگی ہی صحیح اور عرض کیا ہے عرض کیا ہے عرض کیا ہے پہلے سے پہلے پہلے سے تیرے ریٹ نہ صحیح پھر بھی کبھی تو پہلے سے تیرے ریٹ نہ صحیح پھر بھی کبھی تو اے سینہ صحیح اے سینہ صحیح پنکھا ہی چلانے کے لیے آ مہنگی ہی صحیح بل ہی بڑھانے کے لیے آ مہنگی ہی صحیح اے سینہ صحیح بہت اے سینہ صحیح بہت اے سینہ صحیح اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ عوام بیٹھئے ہیں جواد بھئی آپ دونوں عوام کے آدمی ہیں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو عوامی شاعر کہتے ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا یہ کچھ سوالات لے کر آئے ہیں آپ کے بسم اللہ اور ان سے ذرا انٹریکٹ بھی کریں گے آپ کے لئے سوالات بھی لیں گے السلام علیکم سر والیکم اسلام جی سر کیا کرتے ہیں آپ میں جوب کرتا ہوں چھپی دیا یہ کمپنی جس کو بتا نہیں سکتے آپ میں ایک بوائلر انجینئر ہوں بوائلر انجینئر ہوں سر کیا چیز آپ کو یہاں کھینچ لائی مجھے جواد بھائی سے سوال کرنا ہے کہ ہم کب تک آئی ایم ایف کی طرف دیکھیں گے اور ہمارے جو حالات ہیں وہ کب تک ایسے ہی رہیں گے سر یہ بتائیئے بیگم کے ساتھ آئیں یہ بیٹھی ہوئی ہیں بیگم کو ذرا دیجئے بابی یہ آئی ایم ایف سے تین افرت کرتے ہیں کیا سوسرال سے بھی تین افرت کرتے ہیں اچھا آپ کو کچھ آپ انہیں پیار سے کیا کہتی ہیں میں ان کو عبداللہ جب پیار سے آپ عبداللہ کہتی ہیں تو غصے میں آپ کیا کہتی ہیں ادھر آؤ جواد بھائی کے پاس جمعہ جواد بھائی وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے کب جان چھوٹے گی کب تک غریب غریب ہوتا رہے گا اور امیر امیر ہوتا رہے گا عام آدمی کو تو مہنگائی مل رہی ہے غربت مل رہی ہے بیروزگاری مل رہی ہے چاہے آئی ایم ایف سے کرزہ آ بھی رہا ہے تو وہ کرزہ جا کہاں رہا ہے وہ کرزہ لے رہے ہیں امیر لوگ ہاں امیر لوگ آپ اس میں بانڈ لیتے ہیں نیچے تو وہ جاتا ہی نہیں ہے تو اس لئے آئی ایم ایف سے جب کوئی ایسی پارٹی کرزہ لے گی جو عام لوگوں کی ہوگی تو پھر وہ عام لوگوں میں تقسیم ہوگا اور اس سے پھر ملک ترقی کرے گا ادھر بھائی کوئی طریقہ نہیں ہے آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کا جواد بھائی نے اتنی بڑی بات کی کہ غریب پس رہا ہے اس ملک میں اگر اس پورے دریاء کو کوزیں بند کرنا ہو تو کس طرح کرے گا علی زریون اس پہ نظمیں ہیں میری بہت ساری جو اسم و جسم کو باہم نبھانے والا نہیں جو اسم و جسم کو باہم نبھانے والا نہیں میں ایسے عشق پہ ایمان لانے والا نہیں بہت عالی کیا خوب بات کیا تھا بہت اچھی راتی میں ایسے عشق پہ ایمان لانے والا اس تجھے کسی نے غلط کہہ دیا میرے بارے نہیں میاں میں دلوں کو دکھانے والا نہیں بس اتنا جان لے اے پرکشش کے دل تجھ سے بحل تو سکتا ہے پر تجھ پہ آنے والا نہیں دو شیر اور ہیں کہ میں سوچتا ہوں نہ جانے کہاں سے آگئے ہیں ہمارے بیج زمانے کہاں سے آگئے ہیں اور میرے وطن تیرے چہرے کو نوچنے والے یہ کون ہیں یہ گھرانے کہاں سے آگئے ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے کہ شائر اگر شائر سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست پر بات ہی نہ کریں کیوں نہ کریں آپ نظم نہ لکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتی اس چیز کی کہ اگر ایک شائر ہے وہ اپنے سماج سے بے خبر ہے اسے اپنے لوگوں کا دکھ نہیں ہوتا اس کے اندر وہ بات نہیں ہے تو وہ کس طرح کا شائر ہے کوئی شائر نہیں ہے وہ کوئی ڈرامے باز آدمی ہو سکتا ہے لیکن وہ تخلیق کرنی ہو سکتا جواد بھائی علی بھائی ایک چھوٹا سا گیم گیم کا نام ہے بے روزگار سکیم اس کا مطلب یہ کچھ آپ کے سامنے نام لوں گا وہ لوگ آلیڈی روزگار کر رہے ہیں مگر آپ نے یہ بتانے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کر رہے ہوں تو آخر کیا کر رہے ہوں سب سے پہلے جواد بھائی سے اگر علی عظمت سنگر نہ ہو اس کو نا کسی وہ فائٹ انسٹرکٹر ہوگا یہ یہ ہو سکتا ہے ایم ایم ای فائٹر علی بھائی زشان علی سنگر نہ ہوتے کیا ہوتے کچھ نہ ہوتے وہ صرف سنگر ہے وہ صرف سنگر طبیعت سے سنگر ہے روز سے سنگر ہے یہ تمہیں ہنڈر پرسنٹ بتاکتا جواد بھائی شیخ رشید اگر خان صاحب کے لیفٹ پہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے رائیڈ پہ ہوتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ان کا انتخابی نشان قلم ہے سوری آپ کا قلم ہے اور ان کا ہے دوات انک پوٹ ہے نہیں ہے تو آپ دونوں کا ہے تو صحیح جوڑی تو بنتی ہے کوئی چانس ہے کہ برابری پارٹی میں ان کو برابر کا حصہ مل جائے ہم تو کبھی بھی نہ الہاق نہیں کریں گے کسی کے ساتھ نا ووٹ ملے نا سیڈ ملے اس کا مددہ بھی ہوگا کہ قوم جو ہے اس کو نہیں سمجھا کہ قوم جا کر سکتے ہیں وہ کھیکہ تو ہی لیا ہوئے ہم نے اچھا علی بھائی آلیا بھٹ اگر آپ کی فیورٹ نہ ہوتی آپ کی آنکھوں میں نہ ہوتی آپ کی دل آپ کی دل کی دھڑکنیں اگر بھٹ بھٹ نہ کر رہی ہوتی بھٹ بھٹ واہ واہ اس پہ تو داد بنتی ہے یار اس کو رمبیر کی بی بھی بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتی آلیا میرا خیال ہے کہ وہ کچھ جو ایکسرسائز نہیں انسٹرکٹر ہوتی انسٹرکٹر ہوتی زمبہ انسٹرکٹر ہوتی ہاں شاید لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ریال اداکار ہے وہ شیز سو شیز بیری نیچرل بہت نیچرل اگر وہ زمبہ انسٹرکٹر ہوتی تو آپ زمبہ سیکھ رہے ہوتے یقینا نہیں واہ 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 کیا بات ہے کیا خیال ہے کیا آمد ہے آئے ہائے 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 کیا بتائیں تادشنیہ کیا بات ہے آج بڑے آشاءاللہ پاکستان کے بہت بڑے سنگر ہی آمد جود ہے ارے علی صاحب شاعر ہے جی جی بیس سال سے آئے ہائے ہائے ان کو دیکھ کر ایک آمد آئی ہے کر لیں کر لیں دوست ایسا ڈھونڈو آئے ہائے ہائے کیا خیال ہے دوست ایسا ڈھونڈو آئے ہائے کیا سوچ ہے کیا خیال ہے بہت گندہ بہت گندہ دوست ایسا ڈھونڈو جو ایک پلیٹ بریانی کے ساتھ دو چمچ لے کر آئے ہائے 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 کیا بات ہے ہمارے دور میں پرانی زمانے میں جب کسی بچے کو بخار ہوتا تھا ایسا تھرمہ میٹر ہوتا تھا کیا بات ہے اور بخار ایسا ہوتا تھا بخار وہ لگے جاتا تھا شیر بتائیں نا جانے ہاں ہاں ارس کیا ہے جانا تھوڑ سی توجہ اتا کیسے میرے کمرے کو سجانی کی تمنہ ہے تمہیں بہاں باتائیے میرے کمرے کو یہ بیس سال اور لگانے ہیں نا شہری میں ہمارے پائے کے شہر نہیں بن سکتے آپ کی پائے کے تو آپ کی پائے بھی نہیں بن سکتے کیونکہ ہم سینر ہیں ہمیں اٹھ کر یہ ملے ہی نہیں اٹھ کر ملے تارا تاکہ ہماری محبت جائیں آئے 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 آپ آئیٹم کرو جلدی سے جان بھائی میرے کمرے کو سجانے کی سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کوئی آئے کوئی جائے کوئی نہائے ہائے 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 کیا عمد ہے کیا اچھا ہی کام کیجئے نباب سب کو بھولائیں ہاں ہمیں چائے پہلائیں چاہی یہ بھی ہو سب اور ہم جائیں آپ ایک کام کریں سرمائیے آپ وہاں جائیں اگر آپ کے ہتوڑا لگ جائے ہاتھ پر تو کیسی آواز نکلے گی جواد بھائی؟ ہسی تو ہسی تو نہیں نکلے گی؟ میں کر کے دیکھتے ہوں اوف اوف ہی نکلے گی؟ اوف نکلے گی؟ اوف نکلے گی؟ کوئی بھی رشتہ بتائیے؟ میاں بیوی، شوہر، ہزبنڈ، بیٹا، مامو، خالو، چاچا، پھپا، کچھ بھی ساتھ سسر کچھ بھی؟ کوئی رشتہ ایک؟ مامو مامو، مامو، ہاتھ پر آواز لگی اوف، رشتہ ہے مامو کوئی پینے کی چیز، پینے کی چیز کوئی شربت، پانی، چائے، کچھ مہنگو جو؟ چائے اوف، مامو، چائے کوئی باڈی پارٹ جو بتایا جا سکے؟ سر سر کوئی ٹائم ڈیوریشن، ایک منٹ، چالیس سیکنڈ، پچیس سیکنڈ، دس گھنٹے؟ ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ اوف، مامو، چائے، سر، ایک گھنٹہ کوئی کلر؟ لنگ بلیک بلیک کالا ہوتا ہے نہیں، نک نیمز گھر پہ ہوتے ہیں، بیبی، اججو، لادلا، منہ، چننہ، آپ کا کوئی فیوریٹ نک نیم؟ بگا بگا، 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 اچھا، اچھا کوئی باڈی پارٹ دوبارہ بتائیے؟ کوئی دوسرا باڈی پارٹ بتائیے؟ سر ہو چکا؟ آنکھیں، ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو ناکھیں آنکھیں، 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 آنکھیں اور بس آخر میں، آخری سوال، کوئی بھی نمبر ہے؟ پانچ، پانچ سو، چار سو بیس، چار سو اکیس، دو سو اٹھارہ، این اے، ون تھری ٹو؟ سو؟ بھائی، بہت اچھا نمبر، بھائی، سب ہو چکا ہے، نظم تیار ہے، آپ نے آواز بتائی، اوف، رشتہ بتائی، مامو، پینے کی چیز بتائی، چائے، باڈی پارٹ بتائی، سر، دیوریشن بتائی، ایک گھنٹہ، رنگ بتائی، کالا، نکنیم بتائی، بگا، اور آپ نے دوسرا باڈی پارٹ بتائی، آنکھیں، اور آخری چیز جو آپ نے بتائی، نمبر وہ تھا سو، ٹھیک ہے، نظم تیار ہے، علی بھائی، آپ کے حوالے یہ نظم آپ اپنے انداز میں پڑھیں گے، علی بھائی، میرا خلصہ آگیا، جس طرح آپ کرتے ہیں، وہ محول میں چھا جاتے ہیں، اور بھائی، دات کب نہیں ہونے چاہی، یہ سر آپ کے لیے، آپ کو لفظ نظر تو نہیں آ رہی ہے، نہیں، کچھ نظر نہیں آ رہی، رات کو آواز آئی، اوف، میرے یار سے، رات کو آواز آئی، اوف، میرے یار سے، پھر پلائی مجھے مامون چائے بڑے پیار سے، کہا، مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اور یار میرا ایک گھنٹے سے رو رہا ہے، اس کے کالے رنگ کے بچے کون سمبھالے گا، اس کے کالے رنگ کے بچے کون سمبھالے گا، ان کو پیار سے بگا آپ کون پکھارے گا، میں نے اپنی آنکھیں ڈال دی، موہ میں بچے کے، موہ میں بچے کے، شیر تو شیر ہے، میں نے اپنی آنکھیں ڈال دی موہ میں بچے کے، کاش ہم بھی باپ بنیں سو بچوں کے، واہ واہ واہ، یہ اس میں بس ایک مسئلہ تھا، سو بچوں کا، ہاں، نہیں نہیں نہیں، ریسیزم تھا اس میں، کالے بچے، یہ تو آپ نہیں بتایا نا، آپ پیلے بچے کہتے ہیں، مجھے کیا بتاتا کہ یہ بنے گا اس کا، سوفیر میں لگتا ہے، سر ایسے نظمیں، کوئی سیریسیل دیتا، خیر ہے، شیر، اب ایسا ہے کہ آپ وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے، آپ کے لئے ہم نے ایسی شخصیت، یہاں مدو کر رکھی ہیں، جن سے آپ کا دل کا رشتہ ہے، آپ دل سے انہیں برا سمجھتے ہیں، آپ کی بھرکور تالیوں میں، خان صاحب، آئی آئی، ٹی ٹی ٹی، آئی آئی، ٹی ٹی، چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، میرا اپنی طرح نکلا ہوا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے، اس ملک کے مستقبل کی وجہ سے، میرے پاکستانیوں، مجھے ڈرائے جا رہا ہے، آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو میں سب سے پہلے تو انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا میں جیلوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے صرف ڈر اس بات کا ہے کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں یہ میرے ہاتھ میں یہ امریکہ سے مراسی بھیجا ہے مراسلہ مراسلہ امریکہ سے یہ مراسلہ ہے جیسے انگریزی میں وائپر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وائپر سائیفر سائیفر بھی کہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو صرف دو منٹ بات کروں گا خان صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایسا لگ رہا ہے آپ کی ناک کی نظر کمزور ہے ناک پہ پہنا چشمہ آپ نے ناک پہ پہنا چشمہ گوجوتی پہ بھی پہنتا ہے اتنا نیچے یہ لوگ پروفائل چشمہ ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کی نیچے کی گندی نظر خراب ہے بات دینے والوں میں اتر بھی آ رہا ہوں مگر پہلے میں ان پاکستانیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اے کیا آپ غلام ہیں نہیں ہیں علی نام ہے اس کا نام غلام علی ہے اب بات چپ کر جاہا مجھے بات کرنے دیں مائی کس کے پاس ہے مجھے بتائیں امریکہ کے سپیلنگ کیا ہے امریکہ کے امریکہ کے بات تو صحیح پوچھ رہے وہ اپنا خان صاحب بات تو صحیح پوچھ رہے آپ ہم غلام کس کے ہیں امریکہ کے ہیں یا امریکہ کے ہیں وہ بولو میری بار بوں میں تتہالو کیوں آگیا ہے اس ٹائم پہ جو وہ امریکہ 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 نہ امریکہ نہ امریکہ امریکہ ہم یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم غلام نہیں ہو سکتے میں میرے پاکستانیوں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ چلیں یہ بتائیں کیا آپ کو یہ پتا ہے ڈالر کے اوپر وہ جو بالوں والی ڈینڈ بنی ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے نہیں پتا نہیں پتا کیا آپ کو پتا ہے نیو یورک میں وہ جو وہ جو کلچے لگانے والی ماہی ہاتھ میں لانٹ اینڈ پکڑ کے کھڑی ہے اسے کیا کہتے ہیں نہیں پتا تو پھر ہم غلام کیسے ہو سکتے ہیں بات ہی ہے مجھے بتائیں ہاں میں میرے پاکستانیوں آپ سے صرف ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں خانسہ بیٹھ جائے نہیں یہ کرسی کوئی نہیں چینے گا آپ سا بیٹھ جائے میں کس کا بیٹھوں تو میں کس کے ساتھ بیٹھوں مجھے بتائیں میرے پاکستانیوں یہ صاحب جو رات دن میرے اوپر تنقید کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں جب نواز شریف سی پیک سے نو نو سو ارب ڈالر کی کرپشن کر رہا تھا جب تین ہزار ارب ڈالر کے بھارت میں منی لارننگ کر رہا تھا تب یہ کیا کر رہے تھے میں بتاتا ہوں یہ کیا کر رہے تھے بولے نا اس وقت یہ کر رہے تھے اپنے فیصلہ کرنا ہے کیا لیڈر میری طرح ہوتے ہیں جن کے اوپر امریکہ ساچے کرتا ہے میں کوئی گھبراتا نہیں ہوں پریزنر وین بھی آ سکتے ہیں پریزنر وین بھی آ سکتے ہیں پریزنر وین بھی آ سکتے ہیں تم سے چاہیے پلیس پوچھئے کراچی سے لاہور کیوں کراچی سے لاہور کیوں کیوں شیفٹ ہو گئے اور ہاں میں باتا ہوں یاد نہیں ہے تا گراسی ایسا جواب فری نہیں ہو سکتا اس لیے سیریس جواب جوا کہ کبھی علی بھائی آپ نے آپ کے گھر میں قریب رشداروں میں کوئی بہت بیمار ہوا ہے ہاں بہت بیمار ہوا ہے نا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس بہت بیمار آدمی کے انتقال پہ رونا تو آتا ہے مگر ایک سکون بھی ملتا ہے گیار اس کی مشکل آسان ہو گئی ابھی کراچی اور میرا شہر ہے وہ بہت پیار کرتا ہوں بلکل میرے لیے پاکستان وہ ہی تھا آپ کا اپنا شہر ہی آپ کا ملک ہوتا ہے نا تو وہ اتنا بیمار ہے اتنا ٹوٹ پوٹ چکا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے بس اس کی مشکل آسان ہو جائے میں دیکھ نہیں پاتا اس لیے میں یہاں آ گیا اور یہ جواب ہے اس کا اور اس پہ میں پولیٹکس میں لوگ پوچھتے ہیں ایک شہر آپ کی اس پہ ایکسٹینشن ویدا کروں گا پھر آپ ختم کریں گے بہت خطر نا بڑی بہت خوبصورت بات ہے یہ بڑی پتھر کے سنم ہو کے مرمر کے سنم بت قدوم میں تو عبادت نہیں ہوگی ہم سے جھوٹ بھی بولیں صداقت کے پیمر بھی بنیں ہم کو بخشو یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے مستہ تو نہیں ہوگی علی بھائی آج کا شو اختتام کیجئے ایک شیئر سے اور پھر ہم جواب بھائی کو تکلیف دیں گے کہ وہ پھر اپنے سٹائل میں سکو میں دو شیئر پڑھ دیتا ہوں کہ ظلم کرنے میں ریایت بھی نہیں کرتے ہو سامنے آکے حکومت بھی نہیں کرتے ہو کیا بات کر دی آپ نے وال پر چیختے رہتے ہو کہ مظلوم ہیں ہم اور سسٹم سے بغاوت بھی نہیں کرتے ہو کیا بات کر دی آپ تعلیہ انہیں چاہئے اب میرے حال پہ کیوں تم کو پریشانی ہے اب تو تم مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے ہو